سرکت کرنے والے ہیں سورة الفرخان کلام مجید کا پچیت ماں سورہ ہے جس سے قبل سورة النور جو چوبیت ماں اور جس کے بعد سورة الشورہ جو چھتیس ماں سورہ ہے یہ اس گنتی کا سلسلہ ہے جس کے متعلق کل گفتگو تھی سورة الفرخان مکی سورہ ہے یعنی مکہ معظمہ میں نازل ہوا ہجرت سے پہلے ابن عباس کا یہ قیال ہے کہ درمیان کی تین آیتیں شاید مدنی ہیں کل آیتیں اس سورے کی ستہتر ہیں سات سات ایک بات یاد رکھئے عربی میں علم العداد بھی ایک علم ہے یعنی ابجد حوض حتی یہ علم بے ان کے آدات کا بھی ایک علم ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد سات سو چھے آتی ہیں محمد کے عدد بیانوے ہیں علی کے عدد ایک سو دس ہیں حسن کے ایک سو اٹھارہ ہیں حسین کے ایک سو اٹھائیس ہیں پاتمہ کے ایک سو پینکیس ہیں اسی طرح سے اللہ کے عدد چھ سٹھ اور مولانا روم جب واقعہ کرولا کی تاریخ لکھ رہے تھے تو انہوں نے کرولا کی تاریخ یوں کہی تھی شہادت حسین کی من چگویم کرولارا واقعات آہ گیروں آمدہ از اسم ذات اسم ذات کے چھت سٹھ عدد ہیں آہ کے چھے عدد ہیں تو چھت سٹ میں سے جب چھے کم ہو گئے تو ساٹھ ہجری باقی رہے اس طرح سے انہوں نے گویا استقراج کے بعد وہ سن ساٹھ ہجری کو پیش کرنے کی کوشش کی یا کسی اور مورجک نے کہا تھا واقع کرولا کی تاریخ میں قلب نبی بریداند نون کے پچاس بے کے دو یہ کے دک دک سٹ نبی کا قلب بے ہے جب بے کو کار دیا تو ساٹ باقی رہ گئے اس طرح سے چورانی علم العادات پہ فائدہ اٹھایا تو فن تاریخ کے جاننے والے یعنی جو شعر انہیں تاریخ نکال کے ہیں ان کے لیے یہ علم العادات بہت مصید ہے جو اللہ کے عدد فتت ہیں اور یا اللہ فتحت مصید امومن لکھنے والے اوپر ساتھ پہنچتے آپ تینک کے سبی ستہتر لکھ دیتے ہیں ستہتر لکھ دیتے ہیں ستہتر جب آپ دیکھیں تو حیران نہ ہو وہ لکھنے والے نے یا اللہ لکھا رہے آپ کی حیرانی کا باعث نہ ہو گیارہ یا کے یہ کے دس علف کا ستہتر اس کو سبی مصانی بھی کہتے ہیں یعنی دو مرتبہ ساتھ ساتھ کا آ جانا اور سبی مصانی سورہ حمد کو بھی کہتے ہیں اس لیے سورہ حمد کی ساتھ آیتیں ہیں اور یہ بتلایا کہ سورہ حمد دو مرتبہ نازل ہوا ایک مکہ میں دوسرے مدینے میں اس طرح سے تو سورة الفرقان کی ستہتر آیتیں ہیں پچیس سورہ ہے اس سے ما قبل نور ہے اس کے ما بعد سورة الشورہ ہے پہلی آیت پر گفتگور تھی اور مقتصر سی تمہید کو کل پیش کر کے یہ ارکیہ ہے کہ تفسیر کا تعلق آپ کے طبقے سے بہت زیادہ رہا یعنی آپ کے طبقے کے معنی پھر میں واضح کر دوں کہ لفظ شیعہ یا سنی زیر بہت نہیں بلکہ آپ کے طبقے سے مراد یہ ہے کہ وہ طبقہ جو اپنا حادی اور اپنا رہبر آل محمد کو سمجھے جو آل محمد کو اپنا حادی سمجھتے ہیں اپنا روحانی پیشوہ سمجھتے ہیں اپنا مرشد راہ سمجھتے ہیں ان کو اس بات پر برا ناغ ہے کہ اس طبقے سے تفصیر کا برا تعلق رہا ہے اور زمانے میں ائمہ کے بہت سی تفصیریں لکھی جئیں جیسا کہ کل ارس کیا جا چکا اٹھائیس بلکہ اٹھائیس سے کچھ زیادہ ہی تفصیریں لکھی جا چکی تھی اور جن پر بازابتہ در دیا جاتا تھا اس کے بعد تو دور علمہ میں ہر بڑے عالم نے تفصیر لکھ کر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ گویا ہم اس علم کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تفصیر میں ایک ندرت اور خوبی یہ ہے کہ تفصیر برائے ممکن نہیں یعنی میری رائے یہ ہے تفصیر ختم ہو گئی اور اور تفصیر اس وقت ممکن ہے جبکہ کوئی یہ کہے نف سے معصوم یہ ہے تو اس وقت تفصیر صحیح ہے آپ ملاحظہ فرمائیں لیکن ترجمے میں یہ شرط نہیں ہے ترجمہ ایک زبان سے دوسری زبان میں ہوتا ہے اور میں بدنصیبی سے بڑا محتاط ہوں اس منزل پر اور مجبوراً میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جس کا دنیا کی کسی زبان میں آج تک صحیح ترجمہ نہ ہو سکا اور اس لیے نہیں ہو سکتا کہ معجزے کا کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا یعنی یا تو یہ صورت ہو کہ ترجمہ کرنے والا کہے کہ میں نے خود معجزہ دکھایا اور چون کہ کوئی معجز نما پیدا نہیں ہوا اس لیے کوئی ترجمہ کرنے والا اپنے ترجمے کو معجزہ نہ بنا سکا شروع کیا جاتا ہے نام سے اللہ کے جو رحمان و رحیم ہے تبارک اللذی مبارک ہے وہ بابرکت ہے وہ اضافہ کرتا ہے وہ زیادتی کرتا ہے وہ خیر عطا کرتا ہے وہ آئین خیر ہے خود اس کی ذات اتنے الفاظ کا ترجمہ تبارک سے ہو سکتا ہے انگر زی میں صرف ایک لفظ آیا بلیس بلیس اب میں آپ سے کیسے بتلا ہوں کہ اس میں اضافہ کے معنی نہیں آسکے خیر کے معنی نہ آسکے خیر کثیر کے معنی نہ آسکے اتائے مسلسل کے معنی نہ آسکے کچھ نہیں صرف یہی کہ مبارک ہے وہ اس لیے کوئی ترجمہ صحیح طور پر ایک لفظ کا بھی نہیں ہو سکتا ہے اب یہ اپنے اپنے دل کو بہلانا ہے لینکہ بھئی ترجمہ ہو گیا میری درخواست اگر ملت مسلمہ سے یہ ہو کہ اپنے بچوں کو جہاں دنیا کی مختلف چیزوں کی تعلیم دیتے ہو اگر ذرا سا محنت کر تھوڑی سی ان کو عربی پڑھانے کی کوشش کرو تو سیاسی اعتبار سے اب بہت زیادہ ضروری ہو جائے جب تک ہندوستان میں تھے تو عربی ان سی سے زیادہ دوری تھی اب پاکستان میں آ چکے ہو تو بلکل آپ کے پاس ہے یہ دری بہیرہ عرب کے رات دن جس کا آپ سے تعلق ہے اس لئے اگر آپ کے بچے عربی پڑھ کر سکیں سمجھ سکیں بول سکیں تو آنے والے زمانے میں مشرق وستہ سے ان کا ربط اور زیادہ ہو جائے گا تو اب عربی پڑھنا تو سیاسی کلاس خائم ہیں بڑی آسانی کے ساتھ ایک آت سال میں یہ زبان آجاتی ہے پھر لطف آئے گا اگر واقعی عربی سکھ سکھ گے تبارک اللہ مبارک ہے وہ ببرکت ہے وہ عطا کرتا ہے وہ اضافہ کرتا ہے وہ برکتیں دیتا ہے وہ جس نے فرقان کو اپنے عبد پر نازل کیا تاکہ وہ آلمین کے لئے درانے والا ہو جائے وہ نازل کرنے والا لہو ملک السماوات والرد جس کے لئے آسمان اور زمین کی ملکیت ثابت ہے وہی مالک حقیقی ہے آسمان اور زمین کا لم یتقظ ولد اس کے لئے کوئی ولد نہیں اس کی کوئی اولاد نہیں اس کا کوئی بیٹا نہیں وہ کسی کو بیٹا بناتا نہیں ولم یکن لہو شریک فی الملک اور اس کی ملکیت میں کوئی شریک نہیں خلق خلق بناتا بناتا ہے وَقَدْرَهُ تَقْدِيرًا اور اندازے کے مطابق ہر مقلوق کو ایک وزن اتا کرتا ہے جس کو مقلوق بناتا ہے اس کے لئے ایک وزن قائم ہوتا ہے تاکہ دنیا جان لے کہ ہر مقلوق محجود ہے جو مقلوق ہے اس کے لئے ایک وزن ہے خلق وہ ہے جو محدود نہیں ہے جس کے لئے حد نہیں ہے اور یہی وہ منزل ہے کہ جہاں امیر المومنین نے رشاعت فرمایا تھا کہ پروردگار وہ ہے جس نے اللہ کی طرف اشارہ کر دیا گویا اس نے اللہ کی حد قائم کر دی اور وہ ذات لا محدود ہے اس لئے کہ حد مخلوق کے لئے ہے خالق کے لئے نہیں ہے میں کوشش کروں گا کہ میری تقریر بہت زیادہ آسان ہو کیونکہ میں اپنی گمدوریوں سے بھی واقف ہوں اور وہ شکایتیں جو میرے پاس آتی ہیں اس میں سب سے بڑی شکایت یہ ہے کہ آپ کس قسم کی اردو بولتے ہیں یہ خود ہمارے سمجھ میں نہیں آتی اردو تو ظاہر ہے کہ جہاں اردو کے سمجھ میں دشواری ہو وہاں قرآن کا مسئلہ ہو ایک اپنی منزل مستقل رکھتا ہے کوشش یہی ہے کہ جس قدر ہو سکے آسان گفتبو ہو اور آج پہلی تاریخ ہی خطات مجھے اصول ہوا اور خاردر کے امام بارے ہی کے پتے پر اصول ہوا پانچ اعتراض ہیں ان کے مگر میرے تقریر کے سلسلے کے نہیں ہیں وہ کچھ اپنے مشکلات کا حل چاہتے ہیں اور اتفاق سے جتنے اعتراض کی ہیں سب شیطان پر کی ہیں سب شیطان اور پھر اس کو اجازت کیسے دی گئی بہکانے کی اور اس کو یہ سلطنت کیسے حاطل ہو گئی کہ میں رہتی دنیا تک انسانیت کو بہکاؤں گا بارال یہ مختلف سوالات ہیں میں رفتہ رفتہ ان سوالات کو پوٹا جاؤں گا جواب دیتا جاؤں گا اس لیے کہ سورة الفرخان کی اس سلسلے میں آجاتے ہیں لیکن میں نے یہ تذکرہ عمدن اس لیے کیا کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کر کہ اگر کوئی قابل اور تعلیم یاستہ انسان استفادے کے لیے کچھ پوچھنا چاہے یعنی کوئی ایسی چیز پوچھے جس سے میرے بھی معلومات میں اضافہ ہو اور پوچھنے والا بھی حقیقت میں کچھ سمجھ کر جان کر بوچھ کر پوچھے لیکن اس سوال کے تذکرے سے میرا ایک مطلب تھا وہ ابھی تیہ ہو جاتا ہے اس کو آپ راہ سننے بابرتت ہے وہ جس نے فرقان کو اپنے عبد پر نازل کیا میں نے کلرد کیا تھا کہ لفظ فرقان قرآن مجید میں اور سات مرتبہ آیا ہے اس میں ایک مقام سورة الانبیاء سورة الانبیاء قرآن مجید کا اکیسوہ سورہ ہے عدد یاد رہے اکیسوہ سورہ ہے سورة الانبیاء اکیسوہ سورے کی اوثالیس میعہ ہے جس کو اب میں آپ کے سامنے پاوہا ہوں لقد آتینا موسیٰ وحارون الفرقان ہم نے دیا موسیٰ کو اور حارون کو فرقان زیان وذکرا للمتقین روشنی بنا کر اور صاحبان تقویٰ کے لئے ذکر بنا کر ہم نے یہ فرقان موسیٰ اور حارون کے حوالے کیا موسیٰ اور حارون کو ہم نے فرقان دیا زیاء وذکرا للمتقین اللذین یقشون رب ہم بالغیب یہ وہ صاحبان تقویٰ ہیں جو غیب کے ساتھ اپنے رب سے درتے رہتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب کی خشیت میں آگے بڑھتے ہیں ہم نے موسیٰ و حارون کو فرقان اتا کیا نور بنا کر روشنی بنا کر اور ذکر بنا کر صاحبان تقویٰ کے لیے اور پھر اس کے ساتھ یہ رشاد ہوا کہ یہ ذکر مبارک انزل اللہ اف انتم لہو منکرون اور اس قرآن کو ہم نے ذکر مبارک بنا دیا ہے کیا اب بھی تم انکار کروگے کیا تم اس کے منکر ہو جاؤ گے تو ایک ہی آیت میں موسیٰ و حارون کے لیے فرقان کا بھی ذکر ہوا اسی آیت میں سورہ انبیاء کی قرآن کو ذکر مبارک کہا نازل کرنے والا بھی مبارک جس کو نازل کیا وہ بھی مبارک یعنی وہ کتاب بھی مبارک اس کا نازل کرنے والا مبارک جس کے سینے پر وہ وحی مبارک جس کے لیے وہ پیغام آیا وہ بھی مبارک صبار اللذی نزل الفرقان علی عبد ہی لیکون للعالمین نظیرا صاحب برکت ہے وہ جس نے فرقان کو اپنے عبد پر نازل کیا تو موسیٰ پر فرقان حارون پر فرقان انبیاء پر فرقان اور آخر میں احمد مشتبہ محمد مصطح تو اب پتا یہ چلا کہ فرقان کے معنی بدلتے جائیں گے اگر انبیاء کے نام بدلتے جائیں یعنی موسیٰ کو فرقان دیا تو اس کے معنی یہ کہ وہ تورہ جو ان کو عطا ہوئی تھی اس میں وہ محکم فرق کرنے والے احکام بھی تھے حق و باطل میں جو ان کو دیئے گئے اگر دعوت کو ضبور جیسی کتاب عطا ہوئی تو ضبور میں بھی وہ ممیز آیتیں جو حق و باطل میں فرق کرتی رہے جو طیب و خدیث میں فرق کرتی رہے وہ آیتیں بھی عطا ہوئی تو ضبور بھی فرق ہے توریت بھی فرق ہے صحب ابراہیم بھی فرق ہے اور آخر میں جس کو قرآن کہتے ہیں جب وہ قلب پیغمبر خاتم پر آئے تو قیامت تک کے لئے فرق بن جائے موسیٰ کے لئے جو فرق ہے وہ فقط دور موسیٰ تک عیسیٰ کے لئے جو فرق ہے وہ فقط دور عیسیٰ تک دعوت کے لئے جو فرق ہے وہ فقط دور دعوت تک اور محمد کے لئے جو فرق ہے وہ لِلعالمین نظیر تمام عالمین کے لئے نظیر ہے اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اب یہاں سے ایک بحث شڑ جائے گی کہ قد قرآن کے کتنے نام ہیں قرآن کے کتنے نام ہیں القتاب یہ یہی قرآن ہے ذکر قرآن ہے اِنَّا اِنَّا قرآن ہے قرآن قرآن ہے قرآن فرقان ہے قرآن کے مختلف نام ہے مطلب یہ کہ جس جس صفت کو ظاہر کرتی جائے یہ کتاب وہ صفت اس کے لیے ایک نام بن جائے اگر مقام حمد پر آئے تو حمید ہے اگر مقام حکمت پر آئے تو حکیم ہے اگر راز بن جائے تو مقنون ہے اور اگر ذکر کی دعوت دے تو ذکر ہے اگر حق و باطل میں تمیز کرے تو فرقان ہے اگر خراب کی دعوت دے اور علم بن جائے تو قرآن ہے اس طرح سے قرآن کے مختلف نام ہیں اور ان ناموں کو سمجھنے کے لیے پڑھنے کے لیے قرآن مزید کے مسلسل مطالعے کی ضرورت ہے نزل الفرقان علی عبد ہی اس فرقان کو نازل کیا اپنے عبد پر عبد پر بہت غوش سے سنیے بندے پر نازل کیا اور سلسلہ کیا ہے جس نے نازل کیا لہو ملک السماواتی والارض اسی کے پاس ملکی جت ہے آسمانوں اور زمینوں کی کون ہے لمیت تقض ولدہ جو کسی کو بیٹا نہیں بناتا عبد پر نازل کرتا ہے بیٹا بنا کر نازل نہیں کرتا عبدیت میں ممتاز کر کے نازل کرتا ہے یعنی نفرانیت کے مو پر تماشا مار گیا نفرانیت کی رد کر دی کہ دیکھو اب یہ فادر کا تصور قتم کرو اب یہ باپ کا عبوت کا ابنیت کا یہ تصور قتم ہو جائے اس لیے کہ اس کے لیے نہ ولد ہے نہ شریک ہے اپنے عبد پر نازل کرتا ہے اور سنو سورہ مریم انیسوہ سورہ قرآن کا ان کلو من فس سماواتی والارض اللہ آتر رحمان عبداء زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سورہ مریم ان کلو من فس سماواتی والارض اللہ آتر رحمان عبداء زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے عبد ہے اس کے لیے عبد بندہ ہے ہر مخلوق جو اسی کی عبد ہے ہوا پانی مٹی آگ زرے سالمے بجلی مادے افیریہ دشت جبل در بہر بر یہ سب عبد ہی عبد سورج چاند مریخ مشتری اتارد زہرہ سب کے سب اسے کے عبد ہیں اس کی عبدیت سے کوئی باہر نہیں آیت کو پھر غور کیجئے ان کلو من فس سماواتی والارض اللہ آتر رحمان عبداء زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ عبد ہے ان تمام بندوں میں سے آسمان اور زمین کے سارے بندوں میں سے ایک بندے کو چنا نزول فرقان کے لیے سماوات و عرض میں ہر شئے عبد ہے مگر چنا ایک عبد کو مکہ کا رہنے والا حاشم کی اولاد میں سے عبداللہ کا نور نظر آمنا کا لال عبد المطلق کا پوتا عبدالطالب کا حتیدہ عبداللہ کا فردن نام احمد محمد ایک عبد کو سنا اگر مسلمان ہو تو آنکھیں کھل جائیں اور اس طرح سے ہم مقام خاتم کو دیکھتے ہیں دنیا جان لے یعنی ہم سے یہ شکایت نہ ہو ہم سے یہ شکایت نہ ہو کہ فقط ان کے پاس تو چند افراد کی تعریف ہوتی ہے ہمارے پاس صرف ایک ہی کی تعریف ہوتی ہے کسی اور کی تعریف نہیں ہوتی وہ ایک ہی کی عبدیت ہے جس کے بہت سے رخ ہیں وہ ایک ہی کی عبدیت ہے جو ہر آئینے میں جلوہ گا رہے اس لیے حیرانی کی ضرورت نہیں نظل الفرقان علا عبد ہی فرقان کو نازل کیا اپنے عبد پر کائنات میں سب ہی تو عبد تھے کیوں کسی اور کو نہیں چنتا کیوں کسی اور کو نہیں چنتا سماوات و عرض میں کیا کوئی اور ہی قابل نہ تھا نہیں نہیں اس لیے کہ لہو ملک اس سماوات و عرض کی چنتا ہے وہ بہت غوث ہے سنیے چنتا ہے وہ کہ جس کو ملکیت حاصل ہے سماوات و عرض کی ایسا مالک جو ایک ایک کو جانے ایسا مالک جو ایک ایک کو پہچانے ایسا مالک جو ایک ایک کی صلاحیتوں کے اعتبار تھے اس میں مقدر کر دے وزن کو رکھ دے اس کی حدو کو جانے اس کے حدود کو پہچانے وہ ہے زمین و آسمان کا مالک اس لیے ہر شئے کو جانتا ہے اور اس نے اپنے ایک عبد کو چھن لیا تاکہ فرقان اس پر نازل ہو اور یہ عبد تمام عباد کو یہ عبد تمام عباد کو وہ پیغام دے ان کل من فی السماوات و عرض اللہ آفر رحمانِ عبدا آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اس کے بندہ ہے وہ سب اس کی بندگی کرتے ہیں وہ سب عبد ہیں اب ایک مطبع میری طرف توجہ کیجئے اگر یہ مسئلہ آگا آپ کی سمجھ میں آ جائے تو منشاہد ماہ مبارکِ رمضان کی سوری کفیر کی تقریروں میں ایک حد تک بنا بینیاز ہو جاؤں گا ہمیں جا یاد رکھئے کہ کائنات کی ہر شعہ پر دو شعہیں پر رہی ہیں ہر شعہ پر دو شعہیں پر رہی ہیں کوئی شعہ ہو گرہ ہو ہیوان ہو پتھر ہو انسان ہو جبل ہو دشت ہو دریا ہو سہرا ہو کوئی شعہ ہو اس میں دو شعہیں پر رہی ہیں ایک شعہ راست معبود سے عبد پر ایک شعہ راست معبود سے عبد پر اور یہ ہے شعہ ربوبیت یعنی تردیت کر رہا ہے خلق کرنے والا دوسری شعہ پر وہی یہ واستے ہیں اور یہ واستہ ہے محمد بہت غور سے دو شعہیں پر رہی ہیں ہر شعہ پر ایک تو راست خالق سے مخلوق پر ایک اس کے راستے سے جو واستہ فیضِ خالق ہے جو واستہِ خلقِ کائنات ہے جو باعثِ ایجادِ عالم ہے جس کی وجہ سے کائنات پیدا ہوئی جو صاحبِ لولاک ہے جو نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی اور یہ ہے شعہِ ہدایت ہر شعہ پر دو شعہ پر رہی ہیں ایک راست خالق سے شعہ کو لے رہا ہے دوسرے شعہ آئینہِ محمدی سے منعکس ہو کر جا رہی ہے اور اس طرح سے یہ تربیت اور یہ ہدایت برابر آگے بڑھتی جا رہی ہے لولاک لما قلقت اللہ فلاک اگر تو نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی اولما قلق اللہ نوری سب سے پہلے قدا نے میرے نور کو قلق کیا ہر چیز میرے بعد قلق ہوئی آئینے میں نورِ رب منعکس تھا آئینے سے شعائیں جا رہی تھیں ایک مستقل بحث ہے تو شدائیت کے لیے اس عبد کو سب سے پہلے بنانا لازم تھا اس نور کو سب سے پہلے بنانا لازم تھا جو واسطہ فائض بنے جو واسطہ فائض بنے یعنی جب تک وہی نہ آئے نبی نہیں جب تک وہی نہ آئے بظاہر نبی نہیں مگر جب اسے بنا ولی گفتگو بہت بلند ہو گئی ولی کے کامانہ ہے عربی میں قریب ولایت قربت نزدیکی جب بنایا تو مقامِ ولایت پہ بنایا کمانِ قرب کمانِ نزدیکی تو اس ولایت کے ذریعے سے شعائیں چلیں اس لیے تہرہا تھا کہ وہ ایک ہی ہے ولایت کے آئینیں مختلف ہو جاتے ہیں آئینیں مختلف ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے دو شعائوں میں ہر ایک ذرہ ہر ایک عبد پر ورشتا رہا ہے تبارک اللذی نزل الفرقان علا عبدہی لیقون للعالمین نظیرہ تاکہ وہ عالمین کے لئے نظیر بن جائے عالمین کے لئے درانے والا بن جائے وہ فرقان عالمین کے لئے نظیر ہو وہ عبد عالمین کے لئے نظیر ہو کس نے نازل کیا لَهُمُ مُلْكُسْ سَرَعَوَاتِهِ وَلْعَفْ جس کے لئے ملکی جفحے آخبانوں کی اور زمینوں کی وہ کون ہے قَلَقَ كُلَّ شَيْنِ وَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا وہ کسی کو اپنا ولد نہیں قرار دیتا کوئی اس کا شریک نہیں بہت غور سے سنیے لَمْ يَتَّقِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَقُنْ لَهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْقِ کوئی اس کا شریک ملک میں نہیں قَلَقَ كُلَّ شَيْنِ ہر شئے کو قَلْخُ کیا فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا اور سب کو مقدر کر دیا مقدر کرنا یعنی اندازے قائم کرنا تقدیر یعنی اندازہ تقدیر یعنی چھپ جانا کسی چیز کا کسی چیز کا چھپا ہوا رہنا اس پہ پھر گفتگو ہوگی بہر صورت ہر شئے کو قَلْخِ کیا اس پہ اندازے قائم کر دیئے کہ یہ اس کے اندازے ہیں کون ہے وہ اب اس کے بعد اپنی تعریف کی اور اس شام سے تعریف کی لینکہ وہ ذاتِ واقع وَتَّقَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِحَتَن میں آیت کو آگے لے جا رہا ہوں وَتَّقَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِحَتَن اور دیکھو ان کی جہانت اس کے علاوہ دوسروں کو قابلِ پرستش سمجھ رہے ہیں اس کے علاوہ دوسروں کی بندگی کر رہے ہیں وَتَّقَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِحَتَن وہ دوسروں کو اپنا رب سمجھ رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کیسے ہیں؟ وہ آلِحَا کیسے ہیں؟ وہ رب کیسے ہیں؟ وہ خدا کیسے ہیں جن کو یہ پکار رہے ہیں؟ لَا يَمْلِقُونَ لِعَنْفُسِهِمْ نَفْءًا وَلَا ذَرًّا وَلَا يَمْلِقُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا کہ جو آسل کر سکتے ہیں، نہ اپنے سے موت کو دور کر سکتے ہیں، نہ اپنے سے حیات کو نزدیک کر سکتے ہیں، نہ اپنے اُٹھائے جانے پر وہ کوئی اپنا حکم چلا سکتے ہیں، یہ وہ ہیں جو ان کو پکار رہے ہیں، جو نفو نقصان کے بھی مالک نہیں۔ نہیں ہے اکمہ توہ پھر دھنیا آئل کو وَاتَّقَذُوا مِن دُونِهِ عَالِهَةً انہوں نے ایسے خدا بنا لیے لَا يَخْلُقُونَ شَيْعًا وہ کسی چیز کو خرق کر ہی نہیں سکتے وَهُمْ يُخْلَقُونَ اور وہ پیدا کیے گئے ہیں اور وہ خالق بن گئے جن کو ہم نے پیدا کیا وہ ان کے خالق بن گئے لَا يَخْلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ لَا يَمْلِقُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا غَرًّا وَلَا يَمْلِقُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوْتًا وَلَا نُشُورًا نہ نفع کے مالک، نہ ضرر کے مالک، نہ حیات کے مالک، نہ موت کے مالک، نہ اپنے اُتھائے جانے کے مالک کہ ان کو کب اُتھایا جائے گا اس کا بھی علم نہیں قبروں سے مگر یہ وہ آلحہ ہیں، وہ خدا ہیں گفتگو یقیناً دلچسپ ہوگی اگر اس وقت میں ایک بحث شیر دوں، بحث ملکیت یہ ملکیت کیا ہے؟ یہ ملکیت کیا ہے؟ میرا، تیرا، ان کا، آپ کا، اُس قوم کا، اُس فرد کا یہ ملکیت کیا چیز ہے؟ نہیں نہیں یہ آپ کا مال نہیں میرا مال یہ اُن کا مال ہے، یہ زائد کا مال ہے، یہ امریکہ کا مال ہے، یہ روس کا مال ہے، یہ ملکیت کیا چیز ہے؟ کچھ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تاریخ کے دھارے پر نظر ڈالیے، تو پتا چلے گا فیرون کی بھی کوئی ملکیت ہوگی نا؟ ہامرن کی بھی کوئی ملکیت تھی، قارون کی بھی کوئی ملکیت تھی، شداد کی بھی کوئی ملکیت تھی، بیزنٹائن ایمپائر کی بھی کوئی ملکیت تھی، رومن ایمپائر کی بھی کوئی ملکیت تھی، کتنے کتنے تمہ دن تباہ ہوئے ان کی ملکیتیں تھی، بنی عباس کی ملکیتیں تھی، بنی امیہ کی ملکیتیں تھی، آل ساسانوں، آل سامانوں، آل سلجوک کی ملکیتیں تھی، کہاں ہیں؟ کم ترکو من جنات و غیون و ذروع و مخام کریم ارے کیا کیا چھوڑ گئے باغا چشمیں مکانات محل کہاں عمر خیام نے ایک عجیب ربائی ہم تک پہنچائی ہے اور کیونکہ ظاہر عمر خیام کی ربائی کا ترجمہ بھی فارسی سے اردو میں نہیں ہو سکتا ہے ورنہ اس کا لصف جاتا ہے کسی زبان کا ترجمہ دوسری زبان میں ہو ہی نہیں سکتا بہرحال سن لیجئے تقریب کی حد تک جو سمجھ سکیں سمجھ سکیں ان قصر کے باؤ چر ہمیں جت پہلو شاہوں نے جہاں بروں نے ہودن دیرو دی دام کے سرے کنگورش فاکتہی آلاؤ دھمیدات کے کو 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 وہ محل کے جس کے چوکھٹ پر بادشاہ نے جہاں اپنی پیشانیوں کو چھکاتے تھے آج جا کے میں نے اس کے ٹوٹے ہوئے کنگورے پر دیکھا کہ ایک فاکتہ پکار رہی تھی کہاں ہیں کہاں ہیں کہاں ہیں کہاں ہیں باؤ چارک ہمیں جت پہلو شاہوں نے جہاں بروں نے ہودن دیرو دی دم کے سرے کنگورش فاکتہی آواؤں دھمیدات کے کو 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 تو وہاں ملکیت باقی نہیں تو اب در میری فکر میں ساتھ دیجئے ملکیت ہمیشہ آرے بھی کچھ اور بھی کیجئے کچھ سوچتے بھی جائیے تاکہ مجھے بھی بولنے میں آسانی ہو ملکیت ہمیشہ آرے بھی میرا میرا یہ گھر میرا آج میرا میری اضافت ہے میرا معلوم نہیں کل کس کا یہ زمین میری میری اضافت سے آج میری معلوم نہیں کل کس کی ملکیت تو یہ اضافتیں ہیں جس کو ملکیت کہتے ہیں ملکیت حقیقی ذات وادف کے لئے جہاں وقت نہیں زمان نہیں مکان نہیں حد نہیں ساعت نہیں عرصہ نہیں ہمیشہ ملک اسی کی یہ سب آریضی ملک ہے جس دن جمع ہو جائیں گے نا اُن دن پوچھے گا لمن البلک اليوم آج کس کا ہے ملک لِلَّهِ الْغَاہِدٍ قَحْحَارِ اُس تنہا کا جو خصہر ہے بہت غو on سے سنجھے تو ملکیت آریضی آریضی آپ کو دے مجھے دے ضیق کو دے بخر کو دے امر کو دے خالد کو دے فرد کو دے اجتماع کو دے قوم کو دے شخص کو دے تو سب آریضی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بس یہ میری ملکیتا اب کسی کا حق نہیں غلط ہے لہو ملکس حماواتی والاو اور خدا ان کو بنا رہے ہو یہ نفع و ضرر کے مالک نہیں نہ فائدے کے مالک ہیں نہ نقطان کے مالک ہیں ان کو خدا بنا رہے ہو ان کے آستانوں پر پیشانیاں جھک رہی ہیں جو نہ نقطان پہنچا سکے نہ فائدہ پہنچا سکے بہت غور سے سنیے تو ملکیت آرزی ہے آرزی ہے اب کوئی آرزی ملکیت کو دوان سمجھے میرے جملے کو آپ سمجھ رہے ہیں نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ذرا سا ایک مرتبہ اس مسئلے کو واقعی ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے جن کو دن رات بہت سوں سے بحث کرنا پہتا ہوں اگر کوئی آرزی ملکیت کو دوانی سمجھ لے تو جاہل ہے نا برا جاہل ہے برا جاہل ہے اور پھر مالک حقیقی جب کسی کو کچھ دے تو اس میں طاقت بھی ہے نا لے لینے کی لے لینے کی طاقت بھی ہے اور پھر جو دے اور لے لے تو اس وقت یہ سمجھنا کہ دیا اس لیے دیا اس لیے کہ مجھے چاہتا تھا لیا اس لیے کہ اب میرا دشمن ہو گیا فران نازف مسئلہ یعنی اگر کوئی یہ سمجھے کہ مجھے وہ مالک حقیقی دیتا اس لیے ہے کہ میں ایسے ایسے نیس کام کرتا ہوں جب ہی تو دیتا ہے نا میں تو کہہ کو دیتا اور نہیں دیا تو نہیں دیا اس کو نہیں دیا اس کے معنی یہ یقیناً کچھ برے کام اس نے کیے یہ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے یہی سمجھا جاتا ہے اور یہ غلط ہے اسی بحث پر پہنچنے کے واسے میں نے اس خط کا ذکر کیا کہ جس دوست میں مجھے احوال شیطان کے متعلق پوچھا ہے میں ان کے دوالات کا جواب نہیں دیتا ہوں مگر بحث کو چھے وہاں ہوں اس انداز میں کہ سجدہ نہیں کرتا ہے حکم ہوا فقرج منہا انک الرجیم جاؤ جاؤ راندہ بارگاہ ہو تم پہ لعنت یوم دین تد اس نے کہا کچھ اختیار تو دے تو کہا اچھا منظور اختیار اس شیطان کی سلطنت ہوگی ان لوگوں پر جو اس شیطان کو دوست رکھیں یعنی مالک حقیقی نے سلطنت دے دی اس راندہ بارگاہ کو جو منکر سجدہ کر کے قیامت تک کے لیے لعنت الہی میں مبتلا ہو گیا تو اس نے کہا سلطنت کا استعمال یہ کروں گا کہ تُو نے اختیار دیا استعمال یہ کہ لَأُزَيَّنَنَّ لَهُمْ فِي الْعَضْ وَلَأُغْضِيَنَّهُمْ عَجْمَعِينَ میں ان کے لیے زمین میں بڑی بڑی زینتیں تلاش کروں گا اور ان سب کو دھوکہ دیتے جاؤں گا سب کو دھوکہ دیتے جاؤں گا تو جواب یہ نہیں ملاتے نہیں میرے بندوں کو تُو دھوکہ دے نہیں سکتا نہیں کاجہ دھوکہ دے لے اب اختیار تجھے دے دیا تو دوستی میں نہیں دیا محبت میں نہیں دیا لعنت پر کے اختبار دیا سمجھنے کی کوشش کیجئے لعنت کی اختدار دیا یہی ہے نا قرآن اور لعنت کر کے کہا جا اس میں کہا اختدار کا استعمال بھی سن لے لَأُزَيَّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ لَأَرْضِ وَلَأْضِ 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 وَلَأ دیتے جاؤں گا اور دھوکہ دیتے جاؤں گا مگر مگر مجھے معلوم ہے کہ میں دھوکہ انہی کو دوں گا جو میری آواز پر لبائت کہیں گے مگر تیرے مخلص بندے میرے دھوکے میں نہیں آئیں گے تیرے مخلص بندے خالص شدہ بندے میرے دھوکے میں نہیں آئیں گے اقتدار لے کے چلا لعنت کے ساتھ اقتدار لعنت کے ساتھ اقتدار تو وہاں اقتدار دے کے انتظام کیا کیا انتظام یہ تھا یہ میری تقریر کے آخری جملے ہیں اگر آج نہ سمجھ سکے یہ آخری جملے کل کی اقتداری تقریف سمجھ میں نہیں آئے گئے انتظام کیا جیا اب اقتدار نہ کہنا غلطی دنیا کو جو دے گا تو ایسی میں دے گا اقتدار نہیں یہ محلط یہ اقتدار نہیں دے رہا ہوں محلط یہ میری محلط ہے کب تک روز محلط ہمارا کچھ بگورتا نہیں ہمارے پاس زمان و مکان میں وسط نہیں ہم کوئی قیال نہیں کرتے کہ محلط دس ہزار ورس کے بعد ہے یا پچاس ہزار ورس کے بعد ہے ہم کو پروانی محلط لے محلط تک محلط تو وہاں دولت نہیں آئے محلط ہے محلط ہے اس لیے اگر شام کے دربار میں یزیر سرِ حسین کو دیکھ کے یہ آئیت پڑھے تو زینب کا کام یہ ہے کہ اس کے جواب میں اس آئیت کو پڑھے لَوْ يَحْتَبَنَّ الَّذِينَ تَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُتَهِمْ اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لَيَزَّادُوا اسما کہ کافر گمان یہ نہ کریں کہ ہم نے محلط اس لیے دی ہے کہ انہوں نے کوئی نیک کام کیا ہے ہم محلط اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ گناہ پر گناہ کرتے جائیں تاکہ عذاب پر عذاب اور بیادہ ہوتا جائیں اب آپ سمجھ گئے یعنی اس سے بہتر کوئی تفتیر نہیں ہو سکتی اور یہ اسی عالم غیر معلماء کا کام ہے کہ جو اس اختیار کو سمجھا ہے کہ تُو یہ سمجھتا ہے کہ یہ اختیار ہے کہ تجھے ملک ملا نہیں محلط ہے محلط ہے محلط کو دولت نہ سمجھ یہ محلط کوئی اللہ کی خوشی کے ساتھ نہیں ہے محلط تو شیطان کو بھی ملی لحنت کے ساتھ ملی اس لیے یزید یہ نہ سمجھنا کہ یہ ملک جو تجھے حاصل ہے وہ فقط اس لیے حاصل ہے کہ تُو نے کوئی اچھا کام کیا ہے اب ظاہرِ شہزادی کی تشریف اور یہ ارشاد کہ کیا تُو یہ سمجھتا ہے کہ زادات کو در بدر پھرا کر اور نبی زادیوں کو دیار بدیار سہراؤں بسہراؤں گردشیں دے کر تُو نے اللہ کی خوشنودی کو حاصل کیا ہے ارے بڑی غلطی کر رہی ہے تیری فکر یزید بڑی غلطی ہے بلکہ تجھے محلت دی گئی ہے اس محلت کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے بھئی دیکھئے کتنا بڑا مجموع مجھے سن رہا ہے کہاں تک آواز جا رہی ہے ایک بات مطلعا ہوں آج وحی شام ہے وحی نماز کب ہے وحی نماز کب ہے جو زید بھی وحی تکن رہے زینب بھی وحی فتلاو عزت کس کے لئے ہیں فتلاو عزت کس کے لئے ہیں وحی نماز کب ہے وحی نماز کب ہے اب عمر قیام کی وہ روائی کی حقوقت ہے کہ وہ فاق سا فکاں نہیں رکھتا ہے اللہ کہاں ہے اللہ کہاں ہے وہ تکی بنو حسط کب تاہب سے ہوتا ہے حسط کب ہے حسط کب ہے آج اس کی کوئی علامت نہیں ہے اور آج ہی جانے والے جو کرنا ہے کہ وہ فاتحانہ نام سے خدبہ دینے والے ہیں ارہب اللہ اپنا ایک روزہ رکھیں اپنا ایک مقام رکھیں اور سیابت تک برابر جانے والے اپنا ایک مقام رکھیں اور یاد کرتے رہیں گے کہ دیبی آپ سے صحیح طور پر دنیا کو اگزار کیا کہ تولت اور محلت اگر پر ہے محلت و تولت نہ کمجھو بلکہ عزت وہ ہے جس کو خدا ہو اور عزت وہ ہے جو اللہ کے لئے رسول کے لئے ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہو عزت ان کے لئے نہیں جو جب وہ اگر پر ہے جنہ والوں کے لئے عزت نہیں یہ ہے وہ منزل کہ وہ اپنے جب وہ سرار کے مالک نہیں ہے وہ پہچانتے نہیں ہیں کہ اپنے نقصان وہ ایسے طفا تک جو شاہی ہے یزید کی کہتے ہیں شکار کے لئے خلافات وقت اللہ پہ کام پہتے ہیں کہ چانور نے پہملا کیا کہتے ہیں خلطی نے غلطی دوت پہ نشانہ بنا دیا آج تک اس کا انجام نہیں معلوم ہے ان کے انجام کیسے ہوا کہاں ہوا کس منزل پر ہوا یہ ایک نجید کی برک کا فقام ہے جرا تو دیکھئے جہاں کیاں نہیں بدلانا بلک وہی ہے مقام وہی ہے جلاں وہی ہے ایک مقام پر یا تو وہ شاہی تھی جس کے ساتھ پر بلدے تھے دربانت اور ہر بلدے پر ہزار ہزار پہت کھڑی تھی اور بلدے اپنے پورے اخلاح سے آراد چاہتے ہیں تا کہ آنے والے قیدیوں کو یہ معلوم ہو کہ پاکشاہ کی شان کو دیکھو یہ اسلام کی تاجدار کی شان کو دیکھو کیسے شان سے حکومت کر رہا ہے کیا قدم ہے کیا حشم ہے کیا نوثر ہے کیا چاتر ہے کتنی پوجھ ہے اور ان پوجھوں کو اغرور کرتے ہوئے یہ اسیر یہ قیدی کسی کا گلا بندہ ہوا کسی کی کلائی بندی ہوئی کسی کا بازو بندہ ہوا ایک دوسرے کو خیمتے ہوئے ایک دوسرے کو سوالتے ہوئے ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہوئے خیدی بندے جا رہے ہیں ایک دروازے کے بعد دوسرا دروازہ دوسرے دروازے کے بعد دیترا دروازہ خیدیوں کا بار بار آپس میں یہ پوچھنا خوبی اممہ آکر ہمارا انشاء کیا ہوتا ہے خوبی اممہ آکر ہم تو کہاں لیے جا رہے ہیں مدر پانی زہرہ چال رہی تھی کہ فقط محلت میں نہیں ہے دولت نہیں ہے نفع و ضرر کا مالک خدا ہے یہ کیا ہم کو نقاط پہنچا سکتا ہے یہ کیا ہماری عزت و زندگ سے بدل سکتا ہے یہ کیا ہمارے فنائل کو مجھا سکتا ہے اس شان کے ساتھ اہلی بیٹیانے پڑھ گئی تھی یا دکتر بار کی شان تھی کہ ہزاروں کے ساتھ ہوئے ہوئے تھے سات سو کرسی میں دین تھے سپرا تھے علماء تھے مکلہ تھے نواب تھے نیامت کرنے والے کے ممالک تھے بڑے بڑے تادر تھے اور ہر قبیلے کا سردار اپنے طبق پر کو دکھلانے کے لیے اپنے پیچھے اپنے غلاموں کو دیر میں کھڑا تھا اور غلام وہ بھی ایسے کہ جن کے لباس تردین تھے سنہری پوشاک میں آ راستہ تھے تاکہ قیدیوں کو معلوم ہو جائے کہ جیب ہو ان کے غلاموں ساتھ یہ لباس ہوتا ہے مگر قیدی بھی اُس کھڑانے کے قیدی تھے کہ جن کو دنیا کی کون طاقت پر روح نہیں کر سکتی تھی اور قید ان افیروں کو چھوو ان افیروں کے ساتھ ایسی بھی کنیدیں تھی ان کے گھر کی پرورنا وہ عورتیں تھی جنہوں نے جتبائے کر لیا تھا کہ یزید وہ ہماری شہزادی کو کیا جراتا ہے ارے ہم کو تو جراتے وہ ہماری شہزادی کو کیا آتے دکھلاتا ہے ارے ہم کو تو یہ بات بتلا دے کہ تیری دولت میں کوئی استقلال ہے اس کنید سامنے آگے پھری ہو گئی اور کہ میں تو شہزادی کو اپنے اکیلا نہیں چھوڑوں گی زہریف نے خائد سے حاکمِ شام نے کہا کہ اس کنید سے کہو کہ سامنے سے ہٹ جائے پادشاہ وقت علی کی بڑی بیٹی سے باتیں کرنا چاہتا ہے اس کنید نے کہا خدا کی قسم میں سامنے سے نہیں ہٹوں گی میں اپنی شہزادی کو اکیلی نہیں چھوڑوں گی اتنا تائنا تھا میں زہریف نے خائد میں تازیانے پر بلند کیا اور کہا اے بنے خبشیا راستے میں حجیا ایسا نہ ہو کہ میں مجھے تازیانے لگاؤں اس میں گھنچی مجال ہے جو مجھے تازیانے لگائے اب جو تربار میں اس نے گھوم کے دیکھا تو دیکھا ان کے یعید کے خفت تخت شاہی سے پیسے کچھ خبشی غلام تلواروں کو لیے ہوگے کھڑے ہیں پکار کے کہاں اے میری قوم کے حوشی غلاموں آج تمہاری حیثت کو چاہت ہوا تو تمہارے قبیلے کی ایک عورت کو مرے دربار کا زیانہ مارا جاتا ہے اور تم چھپ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہو اتنا سننا تھا کہ حوشی غلاموں نے تلواریں کھینچ لیں یزید کے سامنے آتے کھڑے ہو گئے اور کہا امیر اب تک تو نوکری تھی اب تو عزت کا معاملہ ہے اب تو ناموس کا معاملہ ہے یزید سن لے یہ کنیز لا وارث نہیں ہے یہ کنیز کے جو ناموس اللہ 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 کو متحد کر مملکت کو مستحقم ورماؤں تاجیل ورماؤں ظہور رہو